آئینی عدالت نہ آئینی بینچ حکومت کی سپنگ کورٹ میں آئینی ڈویجن بنانے کی تجویز مجاوزہ ترمیم کے مطابق سپنگ کورٹ کی آئینی ڈویجن میں ججوں کی تعداد کا تائین جڈیشن کمیشن کرے گا سپنگ کورٹ کی آئینی ڈویجن میں ہر صوبے سے ججوں کی تعداد برابر رکھنے کی کوشش کی جائے گی آئینی ڈویجن کو آرٹیکل 184 کے تحر سپنگ کورٹ کے اصل اختیارات حاصل ہوں گے ہائی کورٹ میں آئینی کیسوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپنگ کورٹ کا آئینی ڈویجن سنے گا آئینی معاملات کی کیس آئینی ڈویجن کا فل بینچ سنے گا آئینی ڈویجن کو سپنگ کورٹ کے مشاورتی اختیارات بھی حاصل کیس آئینی ڈویجن کا تین رکنی بینچ سنے گا آئینی ترمیم کے مزوری کے بعد سپنگ کورٹ میں دائر تمام آئینی کیس اور اپیلیں آئینی ڈویجن کو منتقل ہو جائیں گی چیف جسٹس کی تکری تین سال کی مدد کے لیے ہوگی مصلاف آج کے متعلق موجودہ قوانین نئی آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد صرف آئینی ترمیم سے بدلنے کی تجویز مصلاف آج کے متعلق قوانین پر آئین میں آٹھ میں شیڈیول کے اضافی کی تجویز آرمی، نیول اور ائر چیف کی تکری دوبارہ تکری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو آٹھ میں شیڈیول میں شامل کرنے کی تجویز وفاقی قومت، کینٹورمنٹ بورٹ کو ٹیکس، سرویسز، فیس اور ٹال وصول کرنے کا اختیار دے سکے گی حکومت کے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات ہوئی حکومت کے ساتھ بندے آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی برسٹر گوہر کا دعویٰ صاحبزادہ حامد رزا نے کہا ساتھ سے زیادہ بندے ہو سکتے ہیں عمر ایوب بولے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں سینیٹرز کو اب ایک عرب روپے کی آفرز ہو رہی ہیں خرشید شاہ کہتے ہیں دو دن تک اسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے اتفاق رائے کے بہت کری پہنچ گئے بس اب ایک پھوک کی دیر ہے وہ پھوک کمیٹی مارے گی شہری رحمان کہتی ہیں آج پی ٹی آئی نے مساودہ پیش نہیں کیا پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مساودہ پر اتفاق ہو گیا ایک دو دن کی بات ہے سب کی گزارشات سن کر آگے چلیں گے راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں آئینی عدالتوں پر پیچھے ہٹنے والی بات غلط ہے تمام جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری کوشش ہے جلد مشتر کا ڈرافٹ آ جائے 26 ویں آئینی ترمیم متفقہ منظور کرانے کمیشن صدر سے وزیراعظم کی ملاقات آئینی ترمیم سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر سبادر خیال صدر نے شہنگائی تامن تنظیم کے کامیاب انعقاد پر وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا ایسی اجلاس کی کبرج کے لیے پاکستان آئے بھارتی صحافیوں سے نواز شریف کی ملاقات ملاقات میں وزیراعلا پنجام مریع نواز بھی شریک ہوئیں تین دن قبل بھارتی صحافی برخوادت نے بھی نواز شریف اور مریع نواز سے ملاقات کی تھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی مولانا فضیر امان سے ملاقات آج شام ہوگی پی ٹی آئی رہنماؤں بریشتر گوھر کی قیادت میں مولانا فضیر امان سے ملاقات کریں گے ملاقات میں سربرا جے یو آئی کے ساتھ آئینی ترمیم بارے گفتگو ہوگی پی ٹی آئی اور مولانا فضیر امان کے درمیان آئینی ترمیم کا مصطبیدہ شیئر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا آئینی ترمیم کے لئے حکومت کے نمبرز پورے نہیں سینیٹرز کو بھی آفرز ہو رہی ہیں اپوزیشن لیڈر اقومی اسمبلی عمر ایوب کا دعویٰ خصوصی کمیٹی کے جلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا اراکین کو ایک رب روپے تک آفر کیے جا رہے ہیں اس کمیٹی کا کام آئینی ترمیم نہیں ہم آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنوں اور آنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وزیر داخلہ کے گھر کے قریب سے زین کوریشی کی اہلیہ کو اٹھایا گیا میرے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے مگداد علی خان اس وقت لا پتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے جلاس آئینی ترمیمی بل سینٹ اور قومی اسمبلی کے جنڈے میں شامل نہیں وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی تریکن صاف کا آئینی محاصل پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ چندر کان کی قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت برشتر گوہور، عمر ایوب، سہزادہ، حامرزا، عصف کیسر، علی محمد خان شامل باقی ارکان کو جلاس میں شرکت سے روک دیا گیا ذرائع کے مطابق پی ٹائی نے فیصلہ اپنے ارکان کی حفاظت کے پیشے نظر کیا بانی چیئرمند سے ملاقات نہ کرانے آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹائی کا کل ملگیر احتجاج کے اعلان کارکون ہر شہر اور ظلہ میں پرامن احتجاج کرے وزیرالہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپور کا پیغام کہا اگر ابھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آواز نہ اٹھائی تو ہم اس سے بھی بتر حالات سے گزریں گے فیصلہ سازوں کو کہتا ہوں کہ ایسے فیصلے نہ کریں جو عوام کی مفاد میں نہیں آپ کو ان فیصلوں سے ہونے والے نقصالات کا جواب دینا پڑے گا حقیقی آزادی کے لیے آئین کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے متحدہ نے بیل پر مضبط کردار ادھا کرنے کا فیصلہ کیا فاروق ستار کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالت دستی کے لیے اگر یہی عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے تو ضرور کامیابی ملنی چاہیے ملک پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے سپیم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی چیف جیسٹرس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین اوپنی بینچ نے سمات کی حامد خان کی درخواست واپس لینے کے صدا پر چیف جیسٹرس نے ریمارکس دیئے آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا آپ زبیرے خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے وکیل حامد خان نے کہا ہم دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں وزیر آزم سے شہنگائی تاون تنظیم کے سیکرنڈی جنرل کی ملاقات ایسیو اجلاس کے کامیاب نقاد اور اس کے مصبت نتائج پر مبارک بات دی شہباز شریف نے کہا پاکستان رکن ممالک اور خطے کے وسیطر مفاد کے لیے تنظیم کی ترقیاتی ترجیحات کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا وزیر آزم سے منگولیا کے ہم منصب کی بھی ملاقات دو طرفات تعلقات کے فروغ عبامی دلچسپی کے عمور پر گفتگو شہباز شریف کا تجارت سرمایہ کاری اور مواصلاتی روابط پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور کہا دونوں ممالک کو مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے پنجاب کے تعلیمی داروں میں حراسکی سے متعلق کے اس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ایڈوکیٹ جنرل اور لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی کی ریجسٹرار کو کل طلب کر دیا چیف جسٹس آلیا نیلم نے ریمارکس دیے واقعہ ہوا یا نہیں بچے کی زندگی تباہ کر دی گئی آئی جی پنجاب بتائیں ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا انٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام شائع کرنے کی جاست نہیں دیتا کیا آئی جی پنجاب اتنا بھی خبر تھا اس نے تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے دی چیف جسٹس آلیا نیلم نے ہدایت کی کہ تمام افسران ریکارڈ سمیت کل عدالت میں پیش ہوں آئی جی پنجاب یونیورسٹی میں خودخوشی کے حوالے سے بھی ریپورٹ کریں اس آگڑا کے پاس جبٹی وزیراعظم کا عزازی عہدہ وزیراعظم کے اختیارات استعمال نہیں کرتے حکومت نے تحریری جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا چیف جسٹس شفی محمد صدیقی نے استفسار کیا اسی نویت کا کیس اس پر عدالتوں میں فیصلے کیا تھے دوہزہ بارہ میں لہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو ڈپٹی وزیراعظم کے عدے پر تقریح کے خلاف کیا فیصلہ دیا تھا اس کیس سے جڑا جو بھی جڈیشل ریکارڈ ہو وہ پیش کیا جائے مزید سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتویں امریکی صفی دونل بلوم کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات وزیر خزانہ نے کہا پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ ساڑھے تیرہ فیصد تک پہنچنا چاہتے ہیں جبکہ ٹیکسوں کا نظام ڈیجرل آئیز کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے موسمیادی تبدیلی کے نقصانات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں امریکی صفی نے پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان میں توانائی کی اصلاحات قابل تعریف ہیں پاکستان کے ساتھ سرمایکاری اور تجارتی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کا جمہوریت سے اعتماد اٹھنے لگا سترہ سالوں میں جمہوری طرز حکومت پر عوام کے اعتماد میں تئیس فیصد کمی سروے رپورٹ کے مطابق دوزہ ساتھ میں چالیس فیصد دوان جمہوریت کو خامیوں کے باوجود بہترین طرز حکمرانی سمجھتے تھے ادادو شمار نے جمہوریت کے بارے میں بڑھتے ہوئے شکوک و شباحت کو ظاہر کر دیا صدر زرداری یوسف عزا گلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیو کے ریفرنس وکیر قاضی مصبہ نے سپریم کورٹ نیب ترامیم فیصلے کے بعد ریفرنس کے دارہ اختیار پر اعتراض اٹھا دیا کہا فیصلے کے بعد نیب ریفرنس کے دارہ اختیار موجودہ دالت میں نہیں بنتا ریفرنس نیب کو واپس بھیجا جائے احتساب عدالت نے آئندہ سمات پر نیب سے ریفرنس کے دارہ اختیار سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی سمات تیس اکتوبر تک ملتوی نو مئی مقدمات میں وزرعالہ کے پی علیہ مینگنہ پور اور اسد عمر کی زمانت خارج فیصلہ بات کی عدالت نے دونوں رہنماؤں کی آدم پیشی پر زمانت خارج کی گزشتہ دو پیشیوں پر علیہ مینگنہ پور نے حاضری سے سسنہ کی درخواست دی تھی راجہ بشارت کی زمانت منظور کر لی گئی رمضان شگر مل ریفرنس کی منتقلی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ نیا پروسیکیوٹر نے کہا ریفرنس انٹی کرپشن عدالت کو منتقل کرنے پر اعتراض نہیں لاہور کی احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کی ایک روز کی حاضری معافی درخواست منظور کر لی اس سی او کانفرنس سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بحال ہوئی دنیا نے علاقائی ترقی میں پاکستان کے کردار کو سراہا وزیر اطلاع اطاولہ تارکی گفتگو کہا حکومت نے اپنی بہتر کاوشوں سے عالمی تنہائی کا خاتمہ کیا ریڈ ٹیپ سے ریڈ کارپٹ کے سفق حکومت نے بہت محنت کی جے شنگر کے دورہ پاکستان سے پاک بھارہ تعلقات پر جمعی ورف پگل گئی بھارتی میڈیا کا تفسرہ کہا نو سال بعد کسی بھارتی وزیر کا دورہ پاکستان بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہو جانا محصبت پیش رفت ہے جے شنگر کی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ ساکڈار سے بازابتہ دو طرفہ ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی ایسی اجلاس کے دوران زہرانے پر دونوں ممالی کے وزیراء خارجہ ساتھ بیٹھے اور دیگر مندوبین کے موجودگی میں لمبی بات چیت کی مولانا فضیر امان آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہیں ان کا موقع وکلا برادری اور جمہوری قوتوں کے موقع کے نزدیک ہے پواد چودری کی اعتصاب عدالت اسلامباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ہم وکلا اور ججس عدالتوں کا تحفظ نہ کر سکے تو نادر شاہی دور واپس آ جائے گا یہاں پر جو انصاف پہلے ہی موجود نہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا ازاد عدلیہ ہوتی ہے تو رول آف لا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا جیلوں میں سڑکوں کی تعبیر میں فوڈ بڑ کیس پر نیارپا سیکریٹر کی رپورٹ جمع کروانے کے لئے مزید وقت کے صدا سماعت گیارہ نومبر تک ملتوی زین قریشی کے اہلیہ کو ڈرانے دھمکانے کے لئے غوا کیا گیا گھر کی عورتوں کو اٹھانا فستایت کی آخری حد ہے جس کی مثال نہیں ملتی مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کا بیان کہا ایسی اجلاس کی آڑ میں آئین پاکستان کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیں گے ظلم اور ریاستی جبر کے بلبوتے پر اقتدار قائم رکنا شریف خاندان کا وطیرہ نواز شریف کی سیاست کو شباز شریف اور مریم نواز ہی دفن کرے گی آئین کی متنازع ترمیم پر بڑھوں کا اتفاق نہیں مک مکہ ہوا نائیب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا بیان کہا وزرعظم آئینی ترمیم پر اتحادیوں سے بلیک مل کیوں ہو رہے ہیں بدنیتی پر مبنی ہورچ ریڈنگ کے ساتھ آئینی ترمیم سیاسی عدم استحقام کو گھنبی کر دے گی ایسی ایو کانفرنس کی آرمی حکومت کی جانب سے بھارت سے تعلقات کی بحالی منظور نہیں بنزیر اعلیٰ کے پی علیہ مینگھنڈاپور کی زیرے صدارت اجلاس عوامی اجنڈے کے کامیاب وجہ کے بعد ساتھ فلیکشپ منصوبے منظور منصوبوں میں صوبے کی تمام آبادی کے لئے لائف انچورنس کی فرہمی اسلامی تقافل انچورنس کمپنی کا قیام سولورائزیشن پروگرام کا اجرا اور ہوم سٹے ٹوریزم سکیم کا اجرا شامل پہلے محلے میں پینسٹ ہزار مستحق گھرانوں کو مفت سولر یونٹس فرہم کرنے دوسرے محلے میں لوگوں کو آسان ایک ساتھ پر پینسٹ ہزار سولر یونٹس دینے کا فیصلہ حیمر بختون خواہ میں امن امان کی ابتر صورتحال پشاورہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا بار کاؤنسل کی درخواست پر سماعت میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیئے آئے روز ماورائے عدالت قتل ہونا تشویشناک ہے مزید سماعت تیس اکتوبر تک ملتوی الیکشن ٹیبینل کیس میں پی ٹی آئی کی ایک ہفتے کی مولت کی درخواست مصدرد الیکشن کمیشن میں اسلامباد کے تین حلقوں کے لیلیکشن ٹیبینل کی تبدیلی کے لیے نون لیگی امیدواروں کی درخواست پر سماعت شویب شاہی نے کہا ایک ہفتے کا وقت دیا جائے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے نوٹس ہو گئے چیف الیکشن کمیشن نے درخواست مصدرد کرتے ہوئے کہا یہ ممکن نہیں اگر عدالت نے کاروائی سے روکا ہو تو وقت دیا جا سکتا تھا تارک فضل چودری کے وکیل نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس ٹیبینل کی تبدیلی کا اختیار موجود ہے سماعت کل دوبارہ ہوگی آئی ایم ایف کو پانچ سو پچیس میگا وارٹ نیندیپور پاور پلانٹ اور سات سو سنتالیس گڑو پاور پلانٹ کی نشکاری کی آقین دہانی آدمی مالیاتی دھارے کا حکومتی تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواست سے طلب کرنے تین منافع بخش حکومتی ڈسکوز کی نشکاری کا مطالبہ ماہی دوہزار پچیس تک دو ڈسکوز کی نشکاری کرنے پر زور آئی ایم ایف کا تمام ڈسکوز بے کتیس جنوری دوہزار پچیس تک پروفیشنل انتظامیہ لانے اور ٹیکنیکل ایڈوائزر تائینات کرنے کا مطالبہ حکومت کا انٹی ڈی سی کو تین کمپنیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ٹیکنیکل ایڈوائزر حکومتی حکومت نے لیسکو کے ایک ارب چھے آسٹھ کروڑ روپے روک لیے پنجاب کے عوام کو بلوں کی مت میں بارہ ارب چھے آسٹھ کروڑ کا ریلیف دیا گیا تھا حکومت نے لیسکو کو گیارہ ارب روپے کی اداگی کر دی تھی حکومت نے پنجاب کے عوام کو دو ماہ تک چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا تھا تربیلہ ڈیم کے پچاس سال مکمل ہونے پر پچاس روپے مالیت کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری تقریب رونمائی سے خطاب میں چیئرمن بابڈا انجینئر لیپنن جنرل ڈٹائر سجاد غنی نے کہا یادگاری ڈاک ٹکٹ ہماری آئندہ نسلوں کو تربیلہ ڈیم کی حمیت یاد دلاتا رہے گا تربیلہ ہائیڈری پاور سٹیشن نیشنل گریٹ کو پانسو چالیس ارب چھتیس کروڑ یونٹ سستی موسیقی